اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کے بلکل ٹھیک ٹاک فٹ فہار دوہزار چوبیس آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور جناب یہ آپ کو میں منظر دکھا رہی ہوں خانہ کعبہ کا اور میری دعا ہے کہ اس سال میری جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں میری طرح جن کی خواہش ہے کہ وہ مدینہ کا سفر کریں عمرہ یا حجتہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی جائز حجت کو ضرور پھولا کریں اور اسی کے ساتھ میں نے آج یہ ویڈیو اس لیے شروع کی تاکہ جو لوگ بھی میری ویڈیو دیکھیں وہ یہ منظر دیکھیں اور دعا کریں میرے لئے بھی اپنے لئے بھی اور آپ کا جو نیا سال کے شروعات ہے وہ بہت اچھی ہو تو جناب یہ میری ایک رشتہ دار ہے انہوں نے ہمیں وہ عمرے پہ گئی تھی تو انہوں نے مجھے ویڈیو بھی دیوان سے اور آگے آپ دیکھیں گے بھی وہ غلافہ کعبہ پہ میرا میری فیملی کا میرے بچوں کا ہسپن کا نام لکھ رہی ہوتی ہیں اور بس میرا بہت دل جہا کہ میں آپ لو کے ساتھ شیئر کروں تو آپ بھی وہاں جب ہم ابھی فیلالم گئے تو نہیں میں تو نہیں کی اور جو لوگیں ہیں وہ بھی اس چیز کو میں حسوس کریں گے اور جو نہیں کہ وہ ان کی خواہش بڑھے گی اور نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے جیسے کہتے ہیں تو نیک کام کو پھیلانے میں بھی دیر نہیں کرنا چاہیے آگے یہ دیکھیں ہاں آگے یہ وہ میرا اور میرے بچوں کا میری ہسپن کا ہم سب کا نام جو ہے وہ غرافی کعبہ پہ لکھ رہی ہیں تو اللہ ان کو بھی عجر دے اور اللہ ہمیں بھی بلائے اپنے دربار میں اور آپ سب کی بھی یہ خواہش پوری کریں اور اس کے علاوہ جن کی جو جائزہ جاتے ہیں وہ سب کی پوری ہوں تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی اس سال کا ریزولیشن کیا ہے میرا تو کچھلے کئی سال سے یہ ریزولیشن ہے کہ مجھے اللہ ریزولیشن تو نہیں کہہ سکتی یہ ریزولیشن تو یہ مقصد ہوتا ہے یہ تو ایک ریزولیش ہوتی ہے جو انسان کہتے ہیں کہ بس میں اللہ کا گھر جو ہے زنوے سے زنوے سے پہلے دیکھنے تو بس وہ ایک چھوٹی سیر نصیب پہلے دل میں ہے اور میرے دعا ہے کہ وہ میری زیاد قبول لو میں میرے بچے میرے ہسپنے ہم اللہ کا گھر دیکھیں اور آپ لوگ کو پہلے نصیب ہوں جیتے جناب یہ نیکس ٹی ہے اور یہ ہم جا رہے تھے اسلامبات کا پلان بنا تھا اچانک سے سیڈیڈے تھا تو صبح صبح ہم تیار ہو گئے جناب صبح صبح ہونی تھے خیر دس بچ گئے تھے بچوں کو تیار کرتے کرتے اور گھر سے نکلتے نکلتے دس بچ ہی جاتے ہیں اور کچھ ہمیں دیش سے اٹھنے کی عادت ہے نماز پڑھ کے ہم دوبارہ سے سو جاتے ہیں تو بس پھر یہ ہم نکلے یہ شام رات کا وقت تھا بہن کے گھر پہنچنے کے بعد تو بہن کے گھر پہنچنے کے بعد فریش فریش ہوئے اور پھر ہم نے پلان کیر کے سنٹورس چلتے ہیں کیونکہ سٹن پڑھ رہی تھی اور میرے ساتھ جو ہے میری چھوٹی بیٹی بھی تھی ظاہر ہے اس کو کہیں چھوڑتے تو نہیں جا سکتی تھی تو پھر ہم سنٹورس گئے وہاں تھوڑا سا گھومیں پھرے اور اس کے بعد یہ پیزا پارٹی ہی اور ہم نے بھی پاکستانیوں کی طرح مکسیمم لوگ جو پیلسٹائن کے لیے بائیکارٹ کر رہے ہیں کیف سے اور مکڈانلز کا ہم نے بھی کیا اور ہم نے اپنے لوکل برینڈ چیزیس کا یہ پیزا کھایا یہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ٹرائے کیا تھا اور اس پر میرے ہزبن میرے ساتھ تھے تو ہم نے سوچا کہ پھر سے ٹرائے کرتے ہیں اور بہت مزید ہے یہ کران پیزا چیزیس کا اگر آپ کو بھی کبھی اتفاق اور چیزیس جانے کا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا انچہاں آپ کو بہت مزید ہے کہ بہت انجوئی کریں گے اور یہ میرے بچے ساتھ میں کھیل رہے تھے اور ہم اپنے آرڈر کا یا انتظار کرتی یہ کلپ میں نے بعد میں لگا دی ہے یہ میں آپ کو ایک اوورال ویو دے رہی ہوں سینٹوریس کا اور میری بیٹی تو بہت ہوش تھی بہت ایکسائیٹڈ تھی اور وہ بھی ایک چھوٹی سی مینی سی ولوگر ہے وہ بھی انٹرو دیتی ہے ہیلو گائیز بچے کے ساتھ گھومنا جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن میرے خیال میں زندگی یہی ہے اور بچوں کے ساتھ گھومنا چاہنا چاہیے کیونکہ آپ کے بھی بہت سارے ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اور بچے بھی نئیوں نئیوں چیزیں دیکھتے ہیں یہ جی نیکسٹری کی کلپ ہے میں نے تھوڑی تھوڑی بلوگنگ کی تھی کیونکہ وہ اتنا مینج کرنا مشکل ہو جاتے چھوٹے بچے کے ساتھ تو یہ ہم واپس آ رہے تھے اور سنسٹ تھا تو مجھے بہت اچھا ویو لگا اور میں نے یہ کلپ بنا لی تھی بہت پیارا ویو تھا ابھی یہ جو یہ پل گزرے گا تو آپ کو ویو نظر آئے گا بہت پیارا ویو تھا سنسٹ ہو رہا تھا اور بس واپسی کا سفر بھی اسلامباد سے شروع ہو چکا تھا ہمارا ہمارا ٹرپ بہت اچھا رہا اور اس طرح کے شارٹ ٹرپس جو ہے وہ بہت انجوئے کرتے ہیں ہم لوگ میں اسی کے گھر جاتی ہوں اور دوسرا یہ کہ شارٹ ٹائم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دو جگہ گھوم کے ریلاکس ہو کے واپس آ جاتے ہیں تو جناب اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ